سائیفر جو ہم سوچ رہے تھے کہ کیس ختم ہو گیا اور ماشاءاللہ بڑا زبردست جو پروسیکیوشن کے جو کچھ دفعہ لوئر تھے جس طرح انہوں نے جو بات کی تو انہوں نے بہت زبردست کیس کو ختم کیا جو کہ اندان خان اور شان امود کے حق نے گیا تھا بڑی الحق قسم کی بات تھی اب کیا ہوا ہے چیف جسٹس آمیر فاروق آتے ہیں اور ایک سوال پوچھتے ہیں آیا یہ کیس صحیح طریقے سے ہوا ہے انہوں نے پوچھا کہ یہ فیئر ٹرائل ہوا ہے اب اس کا کیا مطلب تھا یہ سوال آمیر فاروق کو ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہے تین مینے پہلے پوچھنا چاہیئے تھا پہلے دن آج جب انہوں نے پوچھا ہے ہمیں یہی سمجھ آ رہی ہے اس کے بعد جو جو ان کا لائر کھڑا تھا شاہ صاحب کو تو انہوں نے نکال دیا ہے جو لائر کھڑا تھا اس نے پوری کتاب پڑھنی شروع کر دیا ہے اب وہ بتانا چاہ رہے ہیں حکومت کا لائر کہ یہ ٹرائل صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو پتہ نہیں کتنے دن کھینچنا چاہتے ہیں جو آج ججز نے کہتا ہم فیصلہ دیں گے میرا نہیں لگتا ان کا ارادہ ہے اور ہمیں نہیں پتا یہ کیا سوچ رہے ہیں لیکن یہ انصاف کے دائرے سے نکل چکے ہیں اگر اب فیصلہ نہیں دیں گے اس کیس کے اوپر جو ختم ہوا ہوا کیس ہے تو ہمیں پہ بڑا افسوس ہوگا ججز کی یہ طریقہ کار پہ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس اور کوئی چوئیس نہیں ہے اس کیس کو ختم کرنے کی اور ان کو رہا کرنے کی امران کان اور شاہ مرتبوں کو رہا کر دینا چاہیے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں مہم جو آج فیصلہ محفوظ ہوگا ہے عیدد کیس کے والے سے اس والے سے کیا کہیں گے اب وہ محفوظ کیوں ہوا ہے انتیس تاریخ تھا کس لیے کیونکہ وہ ایک وہ جو بہت ہی میں آپ کو یہ کہنا چاہیے میں بڑا کم یہ بات آپ نے میرے سے سنی ہوگی بڑا گھٹیا اور بڑا بے شرم ایک آدمی ہے اس کا نام ہے رضوان عباسی یہ نام یاد رکھنا یہ نام آپ یاد رکھنا کھٹیا اور بے شرم آدمی ہے وہ جب گند کرنا ہوتا ہے نا حکومت میں تو اس آدمی کو لایا جاتا ہے سائیفر کیس میں بھی وہ ہی کھڑا تھا وہ جھوٹا اور بے شرم آدمی ہے اب یہ میں باری باری کہوں اس وہ ملک سے باہر چلا گیا ہے اگر وہ اب جب تک واپس نہیں آتا اب اس کے عدد کی جو کیس کی جو ڈیسیجن ڈیزرب ہوئی ہے ججمن وہ تب تک سنائی نہیں جا سکتی تو وہ گھٹیا آدمی پتہ نہیں تب تک واپس آتا ہے میں نے جیسے کہا کہ وہ گھٹیا کام کے لیے وہ بندہ لایا جاتا ہے تھی اور یہ نام کبھی نہ بھولنا رضوان عباسی تاکہ اس کے اگلی جو بچے اس کی نسلیں ہیں یاد لکھیں گے کہ ہمارے والد وہ کس نام سے یاد کیا جاتا تھا گھٹیا آدمی ہے اچھا علیمہ خان صاحبہ جس طرح چودری پرویزلائی صاحب بھی رہا ہو چکے ہیں کیا اب آپ کو امیدیں وابستہ ہوگی ہیں کیا اب عمران خان اور شاہ میں مترسلہ جاتے ہیں ان کی بھی فیملی آئی ہوئی تھی اسی امید میں کہ آج رہا ہو جائیں گے تو اب ہمیں کچھ نہیں پتا آج ہو جانا چاہیے تھا کیس ختم ہوا ہوا اب یہ ہم نئے نئے طریقے دیکھ رہے ہیں کہ اس کو گھسیٹہ کیسے جائے تو یہ لاش انہوں نے تھوڑے دن لگتا ہے اور گھسیٹی ہے بچھرا بی بی کی رہی ہوتی نے ذرا آ رہی ہے یہ دیکھیں آج رہا ہو جانا چاہیے تو انہوں نے جدمنٹ ریزرف کیا ہے بچھرا بی بی صرف عدد کے کیس میں اس وقت جیل میں ہے اور آج ان کو رہا ہو جانا چاہیے تھا لیکن کیوں کہ وہ میں نے بتایا کہ ایک گھٹیا آدمی جس کا نام رضوان عباسی ہے جو خاور مانکہ کا لائر اب ہے پہلے یہ پروسیکیوشن کے لیے بندہ کھڑا تھا سائیفر کا گھٹیا کام کرنے کے لیے اور اب جس کے اوپر آج جیف جسٹس پوچھ رہے کہ ٹرائل فیر ہوئے کہ نہیں اب یہ سوچ رہے وہ ہی گھٹیا آدمی اس وقت خاور مانکہ کا لائر ہے اور وہ مل سے باہر ہے اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ بچھا سلامت واپس آئیں گے تب تک یہ جیل میں بیٹھیں گی بچھرا بی بی کہ وہ واپس آئیں گے اب پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں تب تک یہ اس کی ڈسکیجن نہیں جنائی جائے گی نہیں تو انشاءاللہ 29 تاریخ کو بچھا بی بی کو رہا ہو جانا چاہیے